اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے آج ہم تلوں کو سپری کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ سپری لشکری لشکری نے حملہ کیا ہے لشکری سنڈی چھوٹی چھوٹی سنڈی ہے نا تو ابھی نظر آ رہی ہے تل کے جو پتے ہیں وہ کھایا جا رہی ہے تو اس کے لئے بار وقت ہم سپری کر رہے ہیں اگر سپری نہ کیا تو یہ فصل کو تباہ کر دے گی کھا جائے گی ابھی پودہ تقریباً زمین سے دو انچ بار ہی نکلا ہے تین چار پتے لگے ہوئے ہیں پھر وہ اس دن پودوں کو کھایا جا رہی ہے تو اس کے لئے ہم سپری کر رہے ہیں تو آپ کو پودے بھی دکھاتے ہیں کس طرح کھا رہی ہے تو کون سا سپری کرنا ہے ابھی اس کا کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے یہی سپری کیا تھا تو اسے کافی کنٹرول ہوا ہے اگر سپری لیٹ کریں گے تو سمجھو فصل ختم ہو جائے گی جب بار وقت سپری کرنا پڑتا ہے تو ہمارے زمیندار بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بار وقت سپری کریں ہم آپ کو دلوں کے پتے بھی دکھائیں گے کس طرح کھا رہی ہے کیا حالت ہوئی ہے تو سپری کھا بھی بتائیں گے کون سا سپری کرنا ہے تو چلو چلیے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس طرح پتے کھا رہی ہے تھوڑے تھوڑے تو ایستہ ایستہ یہ پودوں کو ختم کر دیتے ہیں ابھی پودے ہیں بھی چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے تو اس کے لیے بار وقت سپری ضروری ہے تو ابھی ہم آپ کو سپری کر بھی بتاتے ہیں کون سا سپری کرنا ہے اور دکھاتے بھی ہیں کون سا کمپنی کا سپری کرنا ہے یہ آپ اس کا مونوگرام دیکھ سکتے ہیں چار سو ایمیل ہے دو اکڑ کے لیے کوالٹی کمپنی کی ہے یہ چھ سو رپے کا دو اکڑ کا پیک ہے سی ہے کون سپری کرنی این کے لیے کونٹس کرم wow کونٹس 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 سکری کر سکندی کونٹس ٹھیک کونٹس موسیقی 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 اس پر لشکری بولتے ہیں یہ پتے کھائے جا رہی ہے کہ میں ابھی بہتا بھی دو ایم ساری کلا ہے زمین سے بار اس نے کھانا شروع کر دیا ہے کھائیوں کو میں ایک اور بات بات آنا چاہتا ہوں کہ تیلوں کا کتنا خرچ ہے تیل کھائی کرنے پر اور اس کی عامتن کتنی ہے تقریبا اس کا ایک اکڑکا بھی دو کلو لگتا ہے دو کلو کرام جو کہ سولن سور پیہ کا ہے ایک ٹکٹ آٹھ سور پیہ کا ہے دو کلو کرام سولن سور پیہ کا بھی جائے اس کو پانی تقریبا ایک ہی لگتا ہے ایک یا دو پانی بس اگر بارشی ہو جائے تو ایک پانی بھی اس کے لئے کافی ہے اس کو ایک بوری نیٹرو کھاد لگے گی وہ تقریبا پچیس سو بائیس سو وہ موقع کے حساب سے کب کس ٹیم کتنی قیمت اوپر نیچے ہو وہ ملے گی اس کا خرچہ کم اور حمدن زیادہ ہے تقریبا آٹھ سے دس مند تک ایک اکڑکی اوست پیداوار ہے اگر فصل صحیح تیار ہو جائے تو ایک مند تقریبا آٹھ سے دس ہزار کے ایک مند کا ریٹ ہے ایک اکڑ میں آپ حساب لگا لیں ساٹھ سے ستر ہزار کی عام دن ہے خرچہ آپ کا ایک اکڑ پر ہوگا زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار بیس ہزار تو جو خفاظ پر ہم خرچہ کرتے ہیں وہ تو سٹارٹنگ میں بھی بیس ہزار کا خرچہ ہے تو چھے مینے کی فصل ہے یہ تین مہینے سے ساٹھ تین مہینے میں تیار ہو جاتی ہے اور اس پر لیبر کا خرچہ بھی بہت کم ہے کپاس پر لیبر کا خرچہ بہت زیادہ ہے اس کی گوڑی، چھدرائی، پانی، حل بہت خرچہ ہے اس کا خرچہ بہت کم ہے بس اس کے ایک دو سپریہ ہیں یہ کرنے ہیں لشکری کے اور ایک بوری خات بھی ڈالنی ہیں اس کے بعد اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے تین مہینے بعد یہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے یہ کارٹ پیس کو اس کا بھی چھان بھی کہیں چھان لیں تو یہ فصل زبردست اور بہترین ہے یہ دو طریقوں سے کاشت کی جاتی ہے ایک چھٹا لگا کر زمین تیار کر کے چھٹا لگا کر کپاس والے ریجر سے اس کی کھیلیاں تیار کر لیتے ہیں دوسرا یہ عام چھٹا جو ہم نے روٹر پر کاشت کیا ہوا ہے چھٹا لگا کر اوپر سے روٹر لگایا ہے تو یہ ابھی تیار ہو رہے ہیں تو ناظرین میری آپ سے گزارش آئے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب لازمی کریں دوستو تلوں کے ساتھ پر قریبا میں نے تین کنال جنتر بھی پیجا ہوئے ہیں تو آپ کے تلوں کے ساتھ جو بھی فصل ہے اس کو بھی سپرے لازمی کرانا ہے امران بھائی یہ ٹینکی کتنے کی ہے اس کی پرائس کیا ہے بارہ آزار بارہ آزار جی اس کا رینٹ کتنا لے رہے ہیں ایک ٹینکی کا پچاس روپے پچاس روپے ایک ٹینکی کا رینٹ یہ کون سی کمپنی کی ٹینکی ہے جنیریٹ جنیریٹ سولو کہتے ہیں اس کو سولو بولتے ہیں نا سولو سولو مشین تو ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہیں چھے کے اکڑ چار اکڑ پانچ اکڑ تو ان کے لئے یہ مشین زبردست ہے یہ پیٹرول انجن ہے پیٹرول پہ چلتی ہے اس کا پریشر بھی زبردست ہے